بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان کو پھنسانے والے خود پھنس چکے ہیں اس حوالے سے بڑی اہم ترین تفصیلات ہیں ایک جانب تو عمران خان کو ختم کرنے والے کس طرح سے جو اکٹھے ہو کر عمران خان کو ختم کر رہے تھے اب ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ عمران خان کے میلٹری کورٹس میں ٹرائل کے حوالے سے ایک بہت بڑی ڈیویجن ایک بہت بڑا اختلاف سامنے آ چکا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ بڑی بغاوت اور بڑے پیمانے پر لفظی گولہ باری کا آغاز ہو چکا ہے گلگت بلتستان میں بھی رجیم چینج آپریشن مکمل ہو گیا ہے اور ایک نیا وزیر اعلیٰ آیا ہے جو کہ اپیرنٹلی پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا ہے لیکن واردات کیا ڈالی گئی ہے اس پر بھی بات کریں گے اور عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اس حوالے سے بھی بڑی اہم تفصیلات ہیں تو یہ ساتھ آٹھ بڑی اہم اپ ڈیٹس ہیں بڑی خبریں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں ناظرین اکرام اس وقت جو معاملات بن چکے ہیں عمران خان کے گرد ہر جانب سے گھیرہ ڈالنا اس وقت مقصد ہے اس وقت الٹی میٹ گول بھی ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے یا شک و شبہ نہیں رہ گیا ملٹری کورس کا ٹرائل ایک لاسٹ آپشن کے طور پر شاید یوز ہو ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا کہ خان صاحب کا ملٹری کورس میں ٹرائل کرنا ہے یا نہیں اب ایک جانب ڈسٹریک اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے عمران خان کے دورانے عدت نکاح سے متعلق کیس قابل سمات قرار دے دیا ہے ڈسٹریک اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے جج آزم خان نے سیول جج نصر من اللہ کے فیصلے کو کل ادم قرار دیتے ہوئے عمران خان کے دورانے عدت نکاح کیس کو قابل سمات قرار دیا ہے سیول جج نصر من اللہ نے عمران خان کے خلاف دورانے عدت نکاح سے متعلق کیس کو ناقابل سمات قرار دیا تھا جس کے خلاف سیشن کورٹ اسلام آباد میں اپیل دائر کی گئی تو اب یہ ایک بہت بڑا کیس دوبارہ عمران خان کے خلاف کھل گیا ہے اور اس کیس کو لے کر عمران خان کی ناہلی کی جانب جایا جائے گا دوسری جانب انصداد دہشت گردی ایٹی سی اسلام آباد نے عمران خان کے قابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں نئی پنجوتھا جو انتظار پنجوتھا کے بھائی ہیں اور بڑے ینگ اور ڈائنیمک پرسنیلٹی ہے اور خان صاحب کی ٹیم ویسے ساری لیگلی جو ہے وہ بڑی بہترین ہے ان کی ہمت ہے اتنے کیسز کا ٹریک رکھنا مشکل ہوتا ہے وہ ان سب کو مینج بھی کر رہے ہیں ہمت ہے ان کی اور دنیا کی تاریخ اور جوڈیشل اور لیگل ہسٹری میں دکھا جائے گا کہ اس طرح کے معاملات ہوئے تھے نئی پنجوتھا نے کہا ہے کہ جی عمران خان کی نو مائی کے بعد راول پنڈی میں درج ہونے والے مقدمات میں حفاظتی زمانت لائی لاہور ہائی کورس سے دو ہفتوں کے لیے منظور ہوئی عدالت کو بتایا گیا کہ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے خان صاحب نیچے کورس میں پیش نہیں ہو سکتے ڈائریکٹ عبوری زمانت لی جائے گی لیکن عدالت نے سیکیورٹی خدشات کی وجہ ماننے کے باوجود عبوری زمانت نہیں دی اس مقدمے میں تطیمہ بیان کے ذریعے خان صاحب کو نامزد کیا گیا تھا اب تک دو سو سے زائد مقدموں میں عمران خان کو نامزد کیا گیا ہے اور ابھی تک یہ جو معاملات ہیں یہ بڑی تیزی سے گامزن ہیں دوسری جانب انتظار پنجوتہ کا کہنا ہے کہ نیب القادر ٹرسٹ کیس میں جب کوئی کرپشن ثابت نہیں ہو پا رہی تھے اب شاکت خانم ٹرسٹ کی ریجسٹریشن تک مانگ لی گئی ہے اس کے علاوہ زمانت پارک اور بنی گالا رہائش گاہوں کی کنسٹرکشن تمام آرکیٹیکٹ اور نقشہ جات سمیت ہر چیز کی تفصیلات مانگ لی گئی ہیں ویسے مجھے نہیں پتا کہ زمانت پارک اور بنی گالا کا نقشہ اپرووڈ ہے یا نہیں ہے یہ تفصیلات پہلے بھی ویسے دوہزار سترہ میں سپریم کورٹ میں جمع کرائی جا چکی ہیں اور عدالت نے عمران خان کو سادق و امین مان کر کیس خارج کیا تھا زمان پارک رہائش گاہ دوبارہ بنائی گئی جس کا ہر ٹیکس اور ہر تفصیل وزیراعظم بننے سے پہلے مکمل ہو چکی تھی خیر یہ تمام تفصیلات دوبارہ سے نیب کو دے دی جائیں گی نیب کو بہت زیادہ ضرورت ہے ان تفصیلات کی تو یہ دے دی جائیں گی لیکن انہوں نے اہم پوائنٹ یہ ریز کیا انہوں نے کہا ہے کہ سوال یہ ہے کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سبریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آج بھی موجود ہیں اگر ریاست کے پیسے ہیں تو انہیں جا کر نکال لیں اور یہ پیسے دوہزار انیس میں آئے تھے لیکن تمام تفصیلات جو مانگی جا رہی ہیں وہ اس دور کی ہیں جب عمران خان وزیراعظم بھی نہیں تھے مطلب پیسے اگر آج بھی سوپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں اٹھاؤ اور جاؤ پیسہ نکالو بھئی تچ دا انٹاچیبل پرسنیلٹی ملک ریاض پر ہاتھ ڈالیں نا زرداری صاحب کا مو بن جائے گا بلکہ ہاتھ ڈالنے والے بھی مو بنا کے بیٹھ جائیں گے ملک ریاض تو جادو کر رہے ہیں ملک ریاض تو پاکستان کی نبز پر ان کا ہاتھ ہے ہر میکمہ ہر ادارہ ہر فیلڈ آف لائف ان کا مرہون منت ہے اور یہ مسئلہ بھی یہی ہے کہ خان صاحب پر اگر کوئی یہ ڈرٹ اچھالتے ہیں تو اس میں ملک صاحب کو انوالو کرنا پڑے گا اب عمران خان کے حوالے سے جو کیس سن رہے ہیں جج صاحب جن پر پاکستان تحریک انصاف ادم اعتماد کا اظہار کر چکی ہے اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسس جسس آمر فاروق پر ادم اعتماد کا اظہار کیا اس کے علاوہ ہمایوں دلاور جو جج ہیں ان کے حوالے سے بھی پاکستان تحریک انصاف ادم اعتماد کا اظہار کر چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کا ماننا ہے کہ وہ ایک باعث جج ہیں سوشل میڈیا پہ کچھ چیزیں ان کے حوالے سے ڈسکس ہو رہی ہیں اور ان کے حوالے سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ان کا ایک ٹویٹر اور ان کا ایک موبینہ فیس بک اکاؤنٹ سامنے آیا اور اچانک پھر پہلے ٹویٹر اور پھر بعد میں فیس بک آئی ڈی کو ڈیلیٹ کیا گیا اور اس کے اندر بہت عجیب قسم کی مطلب کچھ ایسی عمران خان مخالف پوسٹیں ہیں انہوں نے ایون اس میں اپنی فیملی کی پچز لگائی ہوئی ہیں بچوں کی ہیں دیگر چیزیں ہیں عمران خان کے خلاف انہوں نے انتہائی مزایکہ خیز چیزیں نہ صرف لگائی ہوئی ہیں بلکہ انتہائی گندی زبان استعمال کی ہے اسی آئی ڈی پر انہوں نے اپنے بچوں کی بھی کچھ تصاویر لگائی ہوئی ہیں جس میں انتہائی چھوٹے بچوں کی بھی ہیں تو اس طرح کی گھٹیا تصاویر ہیں کہ شریف آدمی دیکھ بھی نہیں سکتا تو یہ ایکاؤنٹس ان کے ساتھ ایسوسی ایٹ کیے جا رہے ہیں لیکن ابھی تک اس کی تصدیق یا تردید ہونا باقی ہے ناظرین اکرام اب آ جاتے ہیں گلگت بلتستان کے معاملے پر حاجی گلبر خان گلگت بلتستان کے نئے وزیرعالہ منتخب ہو چکے ہیں حاجی گلبر خان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے فارورڈ بلوگ سے ہے یعنی یہ پاکستان تحریک انصاف کا باغی گروپ ہے پی ٹی آئی ہم خیال گروپ نے رات گئے پریس کانفرنس میں انتخابات کے بائیکارٹ کا اعلان کیا تھا جس کے بعد حاجی گلبر تنہا امیدوار رہ گئے تھے ہم خیال گروپ نے الزام لگایا تھا کہ اسمبلی میں اکثریت کو زبردستی اقلیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ساتھی ارکان اسمبلی کو کروڑوں روپے کی سکیموں کی لالج دی گئی ساتھ نہ دینے پر ساتھی ارکان کو گرفتاریوں اور مقدمات کی دھمکیاں بھی دی گئیں حاجی گلبر خان کو فارورڈ بلوک سمیت مسلم لگ نون اور پیپلز پارٹی کی حمایت حاصل تھی انہیں گلگت پرتستان اسمبلی کے آج ہونے والے اجلاس میں موجودہ بیس میں سے انیس ارکان نے ووٹ دیا باقی وہاں پر موجود ہی نہ تھے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ٹوٹل یہاں پہ تیتیس ارہکین ہے اگر ہم خالد خرشید جو نا اہل ہو چکے ہیں ان کی سیٹ خالی چھوڑ دیں تو بتیس ارکان تھے اور بتیس میں سے صرف بیس آئے تھے یعنی بارہ لوگ یہاں پر موجود ہی نہیں تھے اور یہ پی ٹی آئی کے باغی ہیں جنہیں بسیکلی یہاں پر وزیر اعلی منتخب کیا گیا ہے گلگت پرتستان کے اندر یہ گلگت پرتستان کے وزیر اعلی اب بن چکے ہیں دوسری جانب ناظرین اکرام آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے جی ایو آئی دوبائی میں ہونے والی ملاقاتوں پر عدم اعتماد کا اظہار کر چکی ہے اب پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ اور جمعیت علماء اسلام جی ایو آئی کے مولانا فضل الرمان کے بعد بلوچستان نیشنل پارٹی بی این پی نے بھی دوبائی میں ہونے والی ملاقاتوں پر اعتراضات اٹھا دیئے ہیں نیجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت اور بی این پی رانوما حاشم اور اکزائی نے کہا کہ نواز شریف اور عاصف زرداری کے درمیان ہونے والی ملاقات پر ہمیں اعتراضات ہیں انہوں نے کہا کہ اتحادی حکومت میں ہر سیاسی اور آئینی معاملے پر اتحادیوں کو اعتماد میں لینا ضروری ہوتا ہے حاشم صاحب نے کہا کہ دو بڑی حکومتی جماعتوں کی ملاقات پر مولانا فضل الرمان کا اعتراض درست ہے مولانا حق بجانے بین بی این پی کو بھی اس ملاقات کے حوالے سے اعتماد میں نہ لینا مناسب نہیں ہے وزیر مملکت نے کہا کہ اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی چھوٹی جماعتوں کو اعتماد میں نہیں لیتی تو یہ ان کی سیاسی غلطی ہوگی یہی چھوٹی جماعتیں برے وقت میں ان کے ساتھ تھیں اور آگے ان کو لے کر آئی تھی انہوں نے کہا کہ اگر بی این پی وزیراعظم شہباز شریف کو ووٹ نہ دیتی تو ان کے ووٹ پورے نہیں ہوتے تھے بی این پی جماعتیں چاہتی ہیں کہ پی ڈی ایم جماعتیں چاہتی ہیں کہ انتخابات وقت پر ہوں اگر پانچ سال عوام کے لیے کچھ نہ کر سکے تو ایک ماہ میں یہ کیا کر لیں گے عام انتخابات سے متعلق انہوں نے کہا کہ آئین کے مطابق بارہ اور تیرہ اگز کے درمیان اسمبلیاں خود بخود تحلیل ہو جائیں گی اگر دو دن پہلے اسمبلیاں تحلیل کی گئیں تو یہ بھی آئین کی خلاف ورزی ہوگی یعنی جو پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے اس پر انہوں نے کہا کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی اب انہوں نے ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی انہوں نے کہا کہ ملٹری کورس پر بی این پی کا موقف بہت واضح بہت دو ٹوک ہے اور وہ موقف یہ ہے کہ یہ ملٹری کورس ہونی ہی نہیں چاہیے انہیں ملٹری کورس میں ٹرائل ہی نہیں ہونا چاہیے یعنی آپ کہہ لیں کہ اس وقت گورنمنٹ کے اندر سے اب یہ ایک آواز اٹھی ہے اور یہ خبر درست ثابت ہوئی ہے کہ اتحادی جماعتوں کے اندر بھی ملٹری کورس میں بالخصوص عمران خان کے ٹرائل کو لے کر بہت سے شکوک و شبات بہت سے کنسرنز بہت سے اترازات موجود ہیں اور یہ ایک طرح کی بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے کیونکہ حکومت ایک پیج پر نہیں ہے ملٹری کورس کو لے کر تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید چیزیں کیسے انفولڈ ہوتی ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا